السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہو سب امیر ہے آپ سب خیل و حافیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے CS611 فائنل ٹرم کی کرن پیپر سولف کر کے لائے ہوں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے CS611 کے میٹ ٹرم کی کرن پیپر سولف کیے تھے تو بہت ساری ریکویسٹ آری دی میں نے پاس کہ فائنل ٹرم کی بھی کرن پیپرز کو سولف کریں تو اس ریکویسٹ پر کے بنا پر میں آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بنا کے لائے ہوں تو اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیس میرا چینل سبسکرائب کریں آپ کے ایک سبسکرائب سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری وصلاف زائی ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ سے ایک دوسری ریکویسٹ کرتی ہوں میں کہ یہ جو ہے پیپر یہ مجھے جنہوں نے بیجے ہیں ان کے لئے بھی آپ بہت دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور چلیں ہم بھینا ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں پیپر کو سورف کرنے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہمیں دیا ہوا ہے کہ پیپر جو ہے چیز ڈبل ون کا ایزی ہی آتا ہے تو اس میں ہے ابجیکٹیف پارٹ ابجیکٹیف پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے ایم سی کیوز جو ہے وہ فائل سے آئے ہیں سکسٹی فائل پرسن اور کنسپچول ہیں ٹویٹی پرسن اور ہینڈ آؤ سے آئے ہیں فائل سے آئے ہیں ہم اس فائل کو بھی آج دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو کنسپچول آئے ہیں اور ہینڈ آؤ سے آئے ہیں وہ آپ کریں گے خود ہی ہینڈ آؤ کو آپ دیکھ لیجئے گا اور کنسپچول جو آئیں گے وہ بھی آپ ہینڈ آؤ کو ایک دفریٹ کریں گے تو آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ اگر یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے پوری تو آپ کے اچھے مقصہ آ جائیں گے پیپر میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہے فائل کا نام دیا ہے جو فائل میں نے یہاں یا تیج کر دی ہے تو ہم جو ہے پیڑا کسٹن آیا تھا سبجیکٹیف پارٹ میں write any 3 software testing activities تو یہ 3 اکٹیوٹیز ہیں آپ کو شورٹ میں آ سکتا ہے جس بچے کے یہ پیپر ہے اس کو شورٹ پر یہ کوشن آیا ہے تو یہ صرف نیم رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لوگ میں آ جائے تو اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہوگا تو آپ پورا یہ آنسر لیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا ویڈیو سٹاپ کرے کے سکننگ چھوٹ لینا چاہے یا پر جیسے بھی آپ لوگوں کو مناصب لگے چلے ہم دیکھ لیں گے next question کو write 3 impact of unit test testing تو 3 impacts اس کی بتانے ہیں تو یہ اس کی 3 impacts ہے early defect detection easy debugging cause saving defect fixing ٹھیک ہے next ہم دیکھ لیتے ہیں next question ہمیں دیا ہوا ہے do you add the requirements engineering is technical تو اس کا یہ آنسر ہے requirement engineering is not a technical activity rather it is purely a communicational activity آپ یہاں سے یہاں تک پی آنسر لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں next attributes of software requirement اس کے attributes پتا رہے ہیں جو ہمارے پاس 7 ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں correct coherent complete feasible necessary verifiable are pressible ٹھیک ہے next question ہمیں دیا تھا do you agree code is man artifact of the test yes or no how testing is performed تو اس کا آنسر ہی ہے ٹھیک ہے آپ ایک دفر دیکھ لی جیگا اب اگر میں پڑھنے پہ آن تو یہ جو ہے لیکھ لی جیگا 55 جو ہے پیجز کی فائل ہے تو بہت لنبی ہو چاہے گی میڈیو تو ہم دہنے جلدی جلدی اس کو کریں گے تاکہ جو ہے پوری ویڈیو آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سارے سارے اسپرین کر گوں فیچرز لیول ٹیسٹنگ تو یہ بتا نہیں فیچر لیول ٹیسٹنگ is M2 that making sure that software and its features work properly to meet all the intent specification and requirements in simple words it's a test for software functionality where each function the might be consisted on multiple unit in evoluted to see if it is working as required a design ٹھیک ہے آپ یہا سے یہا تک لیکھ سکتے ہیں اس کا انسر اس کے بعد is software requirements is different from requirements in other domains given reason next question diya ہے why post release defects are costly to fix اس کا answer یہ ہے دیکھ لیجئے next ہم دیا why software maintenance and defect handling so this answer is here here we done and here we have seen 65% which came to this file also we will see this file mcqs وہ یہ ہے امجیکٹیف پارک تو یہ آپ لکھ دیکھ لیں موسیقی 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 موسیقی